اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبی کا تہہ دل سے استقبال ہے ہمارے بلکل خاص اور اہم پروگرام میں جس کا نام ہے روبرو ناظرین روبرو کے اس پروگرام میں آج ہمارے روبرو حاضر ہیں شیخ قفایت اللہ سنابلی صاحب آئیے ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور شیخ سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں شیخ سب سے پہلے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں الحمدللہ آپ نے اپنا وقت دیا شیخ آج جو ہمارا سوال ہے وہ بٹوارے سے متعلق ہے کہ بھائیوں کے درمیان جو بٹوارہ ہوتا ہے اسلام اسے کس نگاہ سے دیکھتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھرانے میں معاملہ ایسا ہے کہ کچھ بھائی جلدی کرتے ہیں کچھ بھائی ایسے ہیں کہ وقت نکل جاتا ہے اور کئی لوگوں کا انتقال بھی ہو جاتا ہے لیکن بٹوارے کی بات نہیں کی جاتی ہے تو اسلام اسے کس نگاہ سے دیکھتا ہے الحمدللہ والسلام علیہ ورسول اللہ وعباد دیکھیں اس اسلحے میں ہمارے یہاں افرات اور تفریت ہیں کچھ جگہوں پر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے بٹوارہ کر لیتے ہیں جبکہ ابھی وقت نہیں آیا ہے اور کچھ جگہوں پر وقت آ گیا تو ابھی بٹوارہ نہیں ہوتا اس اسلحے میں جو بنیادی تعلیم ہے اسلام کی قرآن کی ہوئی کہ ایک آدمی فوت ہوا تو اس کے مرتے ہی اس کے جو جائداد ہے اس کے وارسین کی ملکیت میں چلی جاتی ہے بس اس کو کیا ہے باتنا ہوتا ہے لیکن وہ مالک بن جاتا ہے بس یہ تیہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا کتنے حصے کا مالک بنائے وہ کوئی عالم قاضی آکے وہ کنفرم کرتا ہے کہ کتنا حصے کا مالک بنائے لیکن جان نکلتے ہی لوگوں کو اصل میں نہیں معلوم ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ کب ہم اس کو اپنی ملکیت میں لیں نہیں ہمارے اوپر نہیں ہے اس لئے دیکھیں کچھ لوگ پہلے لے لیتے ہیں اور کچھ لوگ ملکیت میں آنے کے بعد بھی ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے لیتے ہیں تو یہ سب سے پہلے سمنا ضروری ہے کہ وفات ہوتی ہی وہ جائداد ملکیت میں آ جاتی ہے لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو کئی لوگ جوائن فیملی مشترکہ خاندان ہے تو ایک باپ کی کئی بیٹے ہیں واپس میں بھائی ہیں تو یہ لوگ بٹوارہ کب کرتے ہیں جب کوئی جھگڑا ہو جائے اب یہ جھگڑا کب ہوتا ہے اسی دن بٹوارہ ہوگا جھگڑا وقت سے پہلے ہو گیا تو بٹوارہ ہو گیا جھگڑے کا انتظار کیا آتا ہے اور اگر جھگڑا نہیں ہوا باپ مر گیا اس کے بعد بھی کئی نسلوں تک جھگڑا نہیں ہوا تو بھی بٹوارہ نہیں ہوگا یہ بہت گلس ہوتا ہے لیکن شیخ میں یہ کھل کے کہوں گا کہ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بٹوارہ ہو گیا تو اس میں ہماری ناک کر جائے گی یہ شرم کے بعد تصور کرتے ہیں یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی اللہ کے نبی کی تعلیم ہے آپ نے بتا دیا طریقہ کب بٹوارہ ہوگا کئیسے ہوگا میں تو سمجھتا ہوں یہ جھوٹی شان ہے جھوٹی شان کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ اصل میں ہندوستان کے کلچر سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے ہندوستان کا جو کلچر ہے وہ یہ کہ جوائنٹ فیملی کا کلچر ہے کہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اور ایک ساتھ سب رہتے ہیں اب اس میں جو ہے تقسیم کی بات کرنا یہ اچھا نہیں بانا جاتا ہے لیکن یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے اسلام کی تعلیم نہیں یہ نون مسلم کی تعلیم ہے ان کے سماج کا حصہ ہے ہم اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں جھوٹی شان وغیرہ یہ شان اور یہ سب جو سوچ ہے وہ اصل میں غیر اسلامی سوچ اگر وقت ہو گیا ٹائم ہو گیا ایک آدمی کی افاتھ ہوگی اب اس کی جاداد باٹنا ایک کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے بلکل بلکل ایک کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے میں تو اسے جھوٹی شان ہی مانتا ہوں شیخ دوسرے بھائی کی مدد کرنے کی بات ہوگی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کسی اور معاملے میں تیار نہیں ہوگا یہاں کہاں سے مطلب سوچتا ہے کہ نام خراب بٹوارہ ہوگا تو نام خراب ہوگا کیسے ہوگا اگر واقعی ہمدردی ہوتی لگا ہوتا یا محبت کی بنیاد پر یہ بات ہوتی تو بھائی محبت ہوتی تو دوسرے راستے سے جب ضرورت پڑتی ہے تو بھائی کی مدد کرنی چاہیے یہ آدمی نہیں کرتا ہے نہیں اس سنے میں دیکھیں زیادہ زیادہ ویراست کے مسائل ویراست کے آکام لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے ہمارے یہاں معاملہ ہے کہ لوگ جانتے بھی نہیں یہ سب چھو ہو رہا نا اس کے پیچھے ایک وجہ جہالت بھی لوگ انجان ہیں ان کو نہیں پتا ہے جہالت کی کتنی بڑی مثال آپ دیکھیں کہ باپ زندہ اور بیٹے کہتے ہیں ہمارا حصہ باٹھ کے دو یہ ایک دوگج دے سیکڑو خاندان کا مسئلہ ہے اسی ممبئی میں کتنے لوگ ہیں باپ زندہ ہے اور ہمیں باٹھ کے دو باٹھ کے لئے لیا جب جتی اب ان بچوں کو کون بتائے کہ جب تک تمہارا باپ زندہ ہے اس کے مال میں تمہارا حق نہیں بنا یہ نادانی ہے لاعلمی ہے اور جب باپ کے افاتھ ہو گئی تو اس کے بعد تمہارا حق ہو گیا تو یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے ان کی ذہن ساجی کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے ان کی ذہن ساجی نہیں کیا ویراست کے مسائل پر بات نہیں کیا آپ نے بہت اہم رکھا کہ بٹوارا ہمارے سماج میں اسی وقت ہوتا ہے جب جھگڑا ہوتا گھر میں اچھا اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے شکر اگر وقت پہ بٹوارا نہ ہو تو اس کے نقصانات بہت نقصان ہوتا ہے ایک سب سے بڑا نقصان جو دنیاوی نقصان ہے وہ یہ کہ معاشی ترقی ٹھپ ہو جاتی ہے بلکل بلکل معاشی ترقی مثال کے طور پر ایک پریوار ہے ایک باپ ہے کروڑوں کا مالک تھا اب وہ مر گیا اس کے پانچ بچے تھے اب پانچ بچے ہر جگہ یہ کہتے پھرتے ہیں ہم کروڑوں کی جاداد کے مالک ہیں اچھا اب یہ پانچوں بھی مر گئے وہ کروڑوں کی جاداد ویسے رکھی ہوئی ہے اب آگے چار پانچ پشت خاندان بڑھتا گیا جاداد وہیں پہ رکھی ہے کیونکہ یہ لوگ سب کے سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کروڑوں کی جاداد ان کو نہیں بتا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے اس لئے یہ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے رہتے ہیں ان کے اندر تحریک نہیں پیدا ہوتی جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ سوچ ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے لیکن اگر وقت پر باٹھ دیں تو آدمی کو فکر ہوگی کہ ہمارے پاس تو بہت کام ہے کچھ کرنا چاہیے یہ ایک نقصان ہے دوسرا ایک اہم نقصان یہ ہے بیچ میں اگر کوئی مر گیا تو اپنے مال سے استفادہ نہیں کر سکتا جس کو مناسخہ کہتے ہیں نا میراس میں کئی نسلوں تک زیادہ نہیں بٹی تو یہ دوسرا بہت بڑا غلط ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ تھا لیکن استفادہ نہیں کر پایا پیسہ ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر پایا ہمار گئے چلا گیا یہ بہت 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 سب سے بڑا مسئلہ جھگڑے گا بٹوارا نہیں ہوتا وقت پر اور آگے جا کے جھگڑے گا یہ بھی ایک نقصان ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے وقت پہ نہیں باتیں گے تو ایک دن لڑائی اس کو بٹوا دے گی صحیح سے تو اس کا اندیار کیوں کریں گے لڑائی کے وقت اس سے پہلے آپ شرافت کے ساتھ بٹھ کے بات لیں اچھا جو میڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں کئی بھائی ہوتے ہیں اب سب کے لڑکے ہو جاتے ہیں کئی لڑکے ہو جاتے ہیں تو اب جب بٹوارا نہیں ہوا ہے تو کون بھائی یہ سوچے گا کہ میں جا کر وہ گھر کو بنوا ہوں کیونکہ وہ اپنا پیسہ چونکہ بچے بھی بڑے ہو گئے بچوں کے بارے میں بھی فکر ہے تو بچوں کے بارے میں فکر کر رہا وہ گھر پہ توجہ نہیں دے پا رہا اگر بٹوارا ہو جاتا تو اس کا جو حصہ ہے جو چیزیں آدمی محنت کرتا مزدوری کرتا اس کو بڑا کرنے کی کوشش کرتا اس کو بناتا اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ معاشی ترقی روک جاتی ہے جب آدمی وقت پہ زیادہ نہیں بارتا ہے تو معاشی ترقی روک جاتی ہے اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایک نون مسلم رائٹر نے یہ بات لکھی اسی ہندوستان کے اب اس کی کتاب کا نام مجھے یاد نہیں آرہا اس نے اپنا جو ان کا کلچر آنا اس پہ نقد کرتے ہوئے بات کہا ہے کہ ہمارے ہاں جو جہادہ نہیں بڑھتی اس کا یہ لاؤ سے یہ نقصان ہے جزاک اللہ خیر شکل ناظرین دیکھا آپ نے بٹوارے کے تعلق سے ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے کہ افرات و تفرید کا معاملہ نظر آتا ہونا یہ چاہیے جب انتقال ہو جائے تو جو بھی ہو لوگوں کے حوالے کر دینا چاہیے جس کا جو حق ہے اور کوشش ہی ہونی چاہیے کہ اسی وقت باٹ دیا جائے جھگڑے کا انتظار نہ کیا جائے ہمارے یہاں جب جھگڑا ہوتا ہے جب بوال ہوتا ہے تو بٹوارہ ہوتا ہے کیوں انتظار کرتے ہیں جھگڑے کا ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں